السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چیندر المکہ ٹیک ان بزنس اپ تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ کی تازہ ترین خبریں اور مزید آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے جسے ہم فالو کر کے کچھ ٹارگٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور انہی ٹارگٹ کے اگارڈنگ ہم نے مارکٹ میں کچھ ایسے کوئن سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں جو کسی بھی مارکٹ میں ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے رہے ہوتے ہیں تو دوستو آج کی جو سب سے اہم نیوز ہے وہ میں آپ سے آگے چل کر کے شیئر کروں گا جس میں اب تک یو ایس ڈی ٹی کو لے کر کریش کی جتنی باتیں ہیں اور جو وجوہات ابھی تک دیکھنے کو سامنے آئی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور یقینا یہ آج کی جو نیوز ہوگی تمام ویورز کے لیے بہت بڑی اہم خبر ہوگی تو دوستو آغاز کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کا سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلوبل کرپٹو مارکٹ کی جس میں ایک مرتبہ پھر سے اکیس بلین ڈالر کی مزید کمی ہو چکی ہے اور ڈکریز آور دا لاسٹ ڈی جو لاسٹ ٹویلو آر کا ہے وہ تین پرسنٹ تک جا چکا ہے اگر ہم بات کریں یہاں پر دوستو بی ٹی سی ڈومیننس کی تو اس کی پرائز میں ہمیں کسی قسم کی اس کے سوری پرسنٹیج میں یہاں پر ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی بٹکوائن کے پرائز میں دوستو ہنڈرڈ ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے اور میڈ نائٹ میں کیونکہ یہ اٹھائیس ہزار میں پھر سے انٹر ہو چکا تھا تو ایک مرتبہ پھر سے اس نے اٹھائیس ہزار کا جو لیول ہے اسے کروس کر کے ٹوینٹی نائن میں انٹری لی ہے اور ٹوینٹی نائن تھری ہنڈرڈ سے ابباو ابھی مارکٹ جا نہیں پا رہی اب کل کا جو دن تھا دوستو یعنی کہ وینس ڈے کا وہ یہ تبدیلی لے کر آیا مارکٹ میں کہ مارکٹ جو ہے وہ تھرٹی تھاؤزنڈ سے کمپلیٹلی ابھی نکل آئی ہے تو یہاں پر اب ہمارے سر پہ کریش کا یا مائنر کریش کا یا بگ کریش کا جو بھی کریش کی نویت ہوگی وہ آگے چل کر کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اس کا خطرہ ہمارے سر پہ لڑکڑاتا رہے گا اب بات کرتے ہیں ایتھریم کی تو ایتھریم کے پرائز میں بھی بیس ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور تھیٹر جو ہے یو ایس ڈی ٹی وہ پھر سے ایک مرتبہ مائنر بلکل مائنر ڈاؤن ہوا ہے تو دوستو اس کی ریزن کیا بن رہی ہے پہلے چلتے ہیں اس کی نیوز کی طرف تو دوستو یہ آپ کے سامنے میں نے کل کی نیوز شیئر کی ہے جو بلکل لیٹ نائٹ ہمیں محصول ہوئی تھی اور ہمارے پاس کل کی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو لے کر بھی جو نوٹیفکیشن آیا تھا اس کی بھی نیوز موجود تھی تو لہٰذا ہم نے اس کے اوپر آپ کو تفصیلا جو بریفنگ دی تھی وہ آپ کو آپ سے شیئر کی اگر آپ اس ویڈیو کو ابھی تک نوٹیفکیشن نہ ملنے کی وجہ سے دیکھ نہیں پائے تو آپ اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ کر اس نوٹیفکیشن کی کیا ریزن تھی کیا وجہات بنی اور وہ کس کے لیے ہے کس ریزن کے لیے ہے اس کی تمام نالج آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے مل سکتی ہے اب آج کی نیوز کی بات کرتے ہیں دوستو کہ دوستو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے ساتھ بلین سپلائی کام ہوئی مارکٹ میں اس کی ریزن کیا بنی یہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو دوستو فالونگ دا لیٹس ڈراما اگر ہم لیٹس ڈراما جو ابھی ریسرٹلی ہوا اس کی بات کرتے ہیں تو یقینا جتنے بھی سٹیبل کوئنس تھے وہ یہاں پر ہل کر رہ گئے ہیں ابھی مزید میں آپ سے آج ایوننگ میں انشاءاللہ ایک زبردست نیوز شیئر کروں گا لیکن وہاں پر آپ نے محتاط رہنا ہے کبھی بھی کسی بھی نیوز کو آپ نے اپنے سر پہ حاوی نہیں ہونے دوستو آج کی نیوز کی اب بات کر لیتے ہیں کہ تھیٹر سرکولیٹنگ سپلائی ڈیوزڈ بائی سیون بلین انہ آف ویگ یعنی کہ سات بلین ڈالر ایک ہفتے میں اس کی سرکولیٹنگ میں جو دوستو کمی ہوئی اس کی کیا ریزن بنی اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ فالونگ دا لیٹس ڈراما تو دوستو یہ نیوز بڑی اہمیت کا حامل ہے تمام کرپٹو لورز کے لیے کہ ان کو پتا ہو کہ تازہ ترین دنیا میں اس وقت باتیں کیا چل رہی ہیں اگر آپ کرپٹو کی مارکٹ میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا دماغ ان چیزوں سے خالی ہے اور آپ کو صرف پڑی ہے صرف پیسہ کمانے کی تو یقیناً آپ یہاں پر اپنا ہی نقصان کریں گے یہاں پر ریسٹی جب یو ایسٹی کا جو ڈراما تھا جو بھی ہوا اسے اوورال اینڈ پے میرے جیسا انسان صرف یہ کہے گا کہ وہ ایک سکیم تھا اینڈ پے آپ جو مرضی کہیں کہ لونہ بینکرپٹ ہو گیا لونہ کو فلانے یو ایسٹی نے کمزور کیا فلانے کوئن کی وجہ سے یہ ہوا in a last word of mine میرے آخری الفاظ اس کو لے کر یہ ہوں گے کہ لونہ نے سکیم کیا اور دنیا کا عربوں روپیہ لے کر کہ لونہ جو ہے اپنے آپ کو کنگال کر کے فارغ ہو گیا اچھا جب یو ایسٹی جو ایک خود کرنسی کے طور پر سٹیبل کوئن مانا جاتا تھا بینکرپٹ ہوا اس کا اثر یہ ہوا کہ مارکٹ سے جلد از جلد ویڈراؤ لیا گیا ویڈراؤ اتنا ہوا دوستو کہ سرکلیٹنگ سپلائی کام ہوئی کتنی کام ہوئی سیون بلین ڈالر سیون بلین ڈالر مارکٹ سے ویڈراؤ کروا لیا گیا اب یہ سیون بلین ڈالر ہی اس وقت کی سب سے بڑی ریزن بن رہی ہے کہ مارکٹ پمپ نہیں ہو پا رہی مارکٹ میں ہمیں آج تقریبا پورا ایک ہفتہ ہونے کو ہے اور اتوار کو تقریبا نو دس دن ہو جائیں گے کہ مارکٹ ایکیوریٹلی ون پوائنٹ ٹویل اور ون پوائنٹ تھرٹی ٹریلین تک مارکٹ میں ٹریڈ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر مارکٹ آگے جائے نہیں پا رہی یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ ٹوٹل کتنا ٹریلین مارکٹ سے کم ہوا تو سیدھا سیدھا ون ٹریلین مارکٹ سے غائب ہو چکا ہے تو دوستو یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ انویسٹروں نے سات بلین ڈالر جو تھا وہ مارکٹ سے نکال لیا اور اس سات بلین ڈالر کے نکلنے کے بعد اگر ہم اب دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں بہتری کیوں نہیں آرہی تو اس کی ریڈن یہی بن رہی ہے تو دوستو اس نیوز کے ساتھ ہم ایک ہیڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹر لوزنگ کونفیڈنس ان سٹیبل کوئنس ڈیٹا فروم کوئنگی کو شوز دا یو ایسٹی سرکولیٹنگ سپلائی اس کرنٹلی ایڈ پچھتر اشاریہ نو بلین یعنی کہ سیونٹی فائی پوائنٹ نائن بلین وچھ اس دا ریڈکشن فروم اراؤنگ ایٹی تھری بلین اف ویک اقارڈنگ تو دا سی این بی سی یعنی کہ سی این بی سی جو ایک بہت بڑا بزنس کا نیوز چیزل ہے دوستو وہ اس ڈیٹا کو اور ریکارڈ کو اور تمام فگر کو آؤٹ کر رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ انویسٹر نے اپنا جو اعتماد کویا ہے جس کی وجہ سے تھیٹر ون ڈالر پہ پہنچ نہیں پارا تو دوستو یہ نائن آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے ایک ہفتہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 0.96 پہ پہلی دفع یو ایسٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ان دہ ویک آف تیرہ یو ایسٹی ساگا الہو یو ایسٹی has regained ایٹس ڈالر پرٹی ایٹس ڈالر پرٹی فرم انویسٹر سیم تو ہیو ایو ایسٹی پہ پہلی دفع فالنگ ایو ایسٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہ جو ویڈرال ہوا اس کوئن میں سے کس میں سے تھیٹر میں سے تو اس کی ریزن ساری کی ساری یہ تھی کہ ابھی مارکٹ کی صورتحال یہ ہے کہ کرپٹو مارکٹ پہ بلیو جو ہے وہ لوگوں کا ابھی اٹھا ہوا ہے ظاہری بات ہے دوستو جب اتنا بڑا لوس مارکٹ میں دیکھنے کو آتا ہے تو یہ نورمل سی بات ہے کیونکہ ہم سے سب سے زیادہ اب تک جو سوال پوچھا جا رہا ہے مارکٹ کو لے کر وہ یہ ہے کہ مارکٹ پمپ کیوں نہیں کر رہی تو دوستو جب تک اتنی بڑی اماؤنٹ مارکٹ میں دوبارہ واپس نہیں آتی یا اس کا آدھا حصہ بھی نہیں آتا تو مارکٹ میں ہمیں کسی بھی صورت پمپ دیکھنے کو نہیں مل سکتا اور یو ایس ٹی ٹی ٹیرالونہ جو کر کے گیا ہے دوستو وہ چھوٹی بات نہیں میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی اپ ڈیٹ دی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ اس طرح سے مارکٹ میں کوائنز کے رینکنگ کا شفل میں نے خود آج تک نہیں دیکھا تو لہذا پچھلے دس سال کی اگر ہم کرپٹو کی روٹین دیکھیں پاکستان میں تو خیر کرپٹو کوئن ہوئے ہارلی دو یا ڈائی سال ہوئے ہیں کیونکہ اب اب آئی امراض جب دنیا میں عام ہوئے تو کرپٹو نے جنم لیا پاکستان میں انٹری لینے کا تو یہاں پر دوستو کافی ٹوئیٹ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کرپٹو سی ای او جو یونگ کی طرف کہ جب تک دوبارہ سے اس لیول کی اتنی جو کیپٹلائزیشن ہے مارکٹ میں نہیں آتی اور سٹیبل کوئن مزید سٹیبل نہیں ہوتا تب تک دنیا یہاں پر پیسہ لگانے سے کاثر ہے اب اس کا الٹرنیٹ ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سر ہم کس میں پھر پیسہ لگائیں تو دوستو آپ وقتی طور پر ہی سہی اگر آپ بی او ایس ڈی میں بھی چلے جاتے ہیں تو یہ سیچویشن آپ کو بی او ایس ڈی میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے so this is the reason جس کی وجہ سے ابھی بھی ہر زبان پر زبان زدہ عام یہ بات ہے کہ کیا یو ایس ڈی ٹی کریش کر سکتا ہے so my answer is no because اگر یو ایس ڈی ٹی کریش ہوتا ہے تو پھر کرپٹو ٹوٹلی کریش ہو جائے گی اب بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف کیونکہ دوستو پھر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یو ایس ڈی ٹی کے پیچھے امریکن ڈالر ہے so دوستو اب بات کرتے ہیں بی این بی کوئن کے بارے میں جس میں ہم نے ٹو نائنٹی فور پہ رات کو ڈسکشن کی تھی اگر آپ نے اس میں انٹری لی ہے ٹو نائنٹی فور پہ تو ابھی بھی آپ کو قریب چار ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے after that سب ہی کوئن ہمیں سٹرک دکھائی دے رہے ہیں سولانا کی پرائز میں بھی کمی کا صفحہ شروع ہو چکا ہے اور پولکا ڈاٹ ایو ایکس ایک نئی زون میں انٹر ہو چکے ہیں مطلب کہ پولکا ڈاٹ نے ڈبل فگر کو توڑ دیا ہے نائن ڈالر میں انٹر ہوا ہے اور ایو ایکس نے تھرٹی کی لائن کو توڑ کے ٹو نائن میں انٹری کر دی ہے کل سے لے کے اب تک ایو ایکس میں پانچ ڈالر کی مزید کمی ہو چکی ہے یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ٹی آر ایکس کو اور پرفارمنگلی ویری ویل سیرو سیون تھرٹی پہ آ چکا ہے اور شیبا انہوں ڈوج کو لے کر کہ دوستو مارکٹ کی ابھی صورتحال بہت ہی ویک ہے یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں مزید نیئر کوئن کے بارے میں جو اپنی ابھی تک کل سے لے کے یہاں تک پینتیس سینٹ کی کمی کر چکا ہے اپنے اندر اور یونی سویپ میں بھی اٹھارہ سینٹ کی کمی ہوئی ہے مزید یہاں سے فاسٹ فارورڈ لیتے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں ایک سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ایک اور کوئن کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ سر ہمیں آٹم کے بارے میں بتائیں کہ ہم آٹم کو یہاں پر بھائے کر کے رکھ لیں لونگ ٹرم کے لیے تو دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آٹم بہت جلد ڈبل فگر سے باہر آ جائے گا یہ آپ کو بہت جلد پانچ ڈالر پہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ مارکٹ کے کریش کرنے کے ساتھ یہ کریش تو ہو رہا ہے لیکن ایز ای سیٹ بی فور اور میں ہر ویڈیو میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی کوئن کریش کرنے کے ساتھ کریش کرے ریکاور کرنے کے ساتھ ریکاور نہ کرے تو اس میں انویسمنٹ نہ کرے تو آٹم کی صورتحال یہی ہو چکی ہے اور آٹم کا رینک ڈے بائی ڈے گرتا چلا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ کی اس میں کر انٹری کرنا بھی آپ چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں فائیو ٹو سکس ڈالر میں اس میں انٹری کیجئے گا آفٹر ڈائٹ مونیرو کی بات کریں ایتھیریم کی تو بلکل سٹرک ہیں اور اے پی میں ہمیں اب تیرہ سنٹ کی کمی مزید عوضی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر ڈیسنٹلنینڈ اور مانا کی پرائز بھی دوستو دیپ ڈاؤن کریش کر رہے ہیں زی کیش جو سیون ڈالر کے ساتھ پلس کر رہا تھا وہ بھی لو پہ آ چکا ہے اور لو آنے کی وجہ کیا ہے دوستو کیونکہ بی ٹی سی نے تھرٹی تھاؤزنڈ کا جو لیول تھا ریزیسنس لیول وہ اس نے چھوڑ دیا ہے اب وہ ریزیسٹ کر رہی ہے مارکٹ ٹوینٹی نائن تھری ہنڈر سے ٹوینٹی ایٹ سیون ہنڈر پہ ایکسی انفینٹی ہو یا کوئی بھی کوئن یہاں پر سارے دوستو اس وقت ڈیپ ڈاؤن ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں آپ سے ایک اور اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو کل آپ کو میں نے کہا تھا کہ یو ایس ٹی آپ کو جلد زیرو زیرو ہوتا دکھائی دے گا اور کل دوپہر کی ویڈیو میں یہ ٹویل سینٹ پہ تھا رات کی میں یہ تیرہ پہ آیا آج اچانک صبح یہ زیرو ایٹ پہ آ چکا ہے تو سو ٹیرہ یو ایس ٹی سے دوستو آپ پرہیز کریں یہ بہت پوری طرح زمین پہ جا کے لگنے والا ہے ٹیرہ لونہ کی بات کے بعد اگر ہم ان کا ان کا ذکر کریں دوستو تو ٹیرہ لونہ بی ایو ایس ٹی میں بھی اپنی سٹرنٹ کھو رہا ہے رونی کی بات کریں تو رونی ٹو پوائنٹ نائنٹی سیون پہ آ چکا ہے تھیرہ سٹ کے بعد اب یہاں سے فار فارورد لیتے ہیں دوستو فاسٹ فارورد کے بعد مارکٹ ٹوٹلی یہاں پہ ہمیں کولیپس دکھائی دے رہی ہے ٹوٹلی اور اب بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم آپ کو مزید اگاہی دے سکیں اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مینا بھی نائنٹی ایٹ سٹ میں انٹر ہو چکا ہے مارکٹ کا اب یہاں پر کیپٹلائزیشن اپنے اندر لے کے آنا بہت ضروری ہو چکا ہے اور نو ڈاؤٹ مارکٹ ہمیں کبھی بھی کوئی بھی سرپرائز مزید دے سکتی ہے کیونکہ کل ہے جمعہ کا دن تو اس میں ہمیں بہت سی چینجنگ دیکھنے کو ملیں گی نیکس پیج پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مارکٹ میں جیٹی نے اپنے اندر پانچ سینٹ کی کمی کی ہے کیوٹم کی بات کریں تو کیوٹم میں بھی چودہ سینٹ کی کمی ہوئی ہے تو دوستو بڑھتے ہیں بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف بی ٹی سی یہاں پر ہم لائیل لیول کی بات کریں گے تو بی ٹی سی نے مزید اپنے آپ کا جو لائیل لیول ہے یعنی کہ سپورٹ لیول ہے وہ اور بھی کر دیا ہے پہلے جو ہم مد نائٹ میں آپ سے ڈسکیشن کر چکے ہیں تب تک بی ٹی سی کا جو سپورٹ لیول تھا وہ تھا ٹو ایٹ ایٹ زیرو فور اور اب ہے ٹو ایٹ سیمن زیرو ایٹ یعنی کہ مزید ہنڈرڈ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس میں ڈائریکٹلی پانچ سو ڈالر کی کمی ہوگئی اب مارکٹ جو ہے بی ٹی سی کی وہ تھرٹی تھاؤزن سم ڈالر سے اوپر نہیں جا پا رہی مطلب تیس ہزار دس پندرہ بیس تک جاتی ہے اور مارکٹ واپس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے سٹیبل کوئن کے اندر کریش آتا دکھائی دے رہا ہے جو اس میں اس مارکٹ میں بھی جو اچھا سائن ہے وہ یہ ہے دوستو کہ مارکٹ میں سٹل سپورٹ مجود ہے سپورٹ جب تک بی ٹی سی میں مجود ہے دوستو مارکٹ سی بھی قسم کا بھی ڈاؤن ٹرنٹ پرمانٹی دیکھنے کو نہیں مل رہا تو یہاں پر ہم دوستو آغاز کرتے ہیں آپ سے کچھ اہم چیزیں شیئر کرنے کا کہ مارکٹ جو ہے وہ لوئر لگا رہی ہے کہاں پہ انتیس ہزار سے نیچے جا کر کدھر تک جا رہی ہے اٹھائیس ہزار تک تو یعنی کہ مارکٹ ہمیں ٹوئنٹی ایٹ کا ایزی لی لو دکھا سکتی ہے آپ یہاں پر بڑا کین ری واج کر سکتے ہیں کہ جو یہ شیئر کر رہی ہے اس کے نیچے بلکل اٹھائیس ہزار کی اماؤنٹ ہے ونکر ٹوئنٹی ایٹ ساؤزنڈ کی اور اس درمیان والی کینڈل کا جسے ہم بیریش سپرنگ کینڈل بولیں گے اس کا شیئر کریٹلی اٹھائیس ہزار سے بھی نیچے جا رہا ہے یہ دیکھیں اٹھائیس ہزار سے بھی نیچے مارکٹ ستائیس ہزار آٹھ سو تک جا سکتی ہے آج مارکٹ کے اندر پندرہ سو تک کا کریش کی جو ہوگی کپیسٹی وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے فور اور کی کینڈل چارٹ میں نے اوپن کر لی ہے لاسٹ اس کی ٹو سپورٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کس کے اندر چار گھنٹے کی کینڈل چارٹ کے اندر وہ پندرہ منٹ کی کینڈل چارٹ ہمیں نہیں بتا سکتی تو بیسٹ ان مائی وی ان مائی ورڈز کہ چار گھنٹے کی کینڈل چارٹ ٹریٹ کرنے کے لیے بہت ہی سپرب رہتی ہے دن ادروائز آپ میری سوچ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو ون سپورٹ ٹو ٹری اینڈ فور ساری سپورٹ کہاں پر بن رہی ہیں یہ لاسٹ والی ایک دو تین انتیس ہزار پر ٹھیک ہے اس سے نیچے مارکٹ نہیں جاری لیکن اس سے پیچھے ایک کینڈل ہے یہاں پر جو بنی تھی آج سے تقریباً ساڑھے تین گھنٹے پہلے تو وہ بتا رہی ہے کہ مارکٹ جو ہے ستائیس ہزار پانچ سو کا لو لگا سکتی ہے تو ستائیس ہزار پانچ سو کا لو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹس کینڈل جو بن رہی ہے وہ سپرنگ بیریش کے بعد بولشنگ ہلفنگ بن رہی ہے کیونکہ اس کا ہیڈ یہاں پر یہی ہے لیکن یہ کسی بھی وقت گرین میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے آج کے دن بھی دوستو ہمیں پاکستان کے چھے بجے سے لیکن نو بجے کے درمیان مارکٹ میں ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا یا وہ ڈاؤن ٹرینڈ ہو سکتا ہے یا وہ in good sense تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ 60% چانس ہے مارکٹ کے پرسنٹ ایج کے اگورڈنگ ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مارکٹ دوبارہ سے 29,7800 تک کا ہائی لگانے کی پوٹینشل رکھتی ہے اب انہیں فالو کر کے دوستو پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ بھی مارکٹ بڑی خطرناک صورتحال میں آ چکی ہے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آج کے دن آپ ٹرینڈ نہ کریں let's suppose اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں top of the list صرف دو کوئن رکھ لیجے گا ایک اے پی دوسرا یونی سویب یہ دو کوئن آپ کو آج کی مارکٹ میں ٹریڈ دے سکتے ہیں سیکنڈی آپ جی ایم ٹی کو بھی ایتھرٹ کوئن آپ جی ایم ٹی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سٹرونگر زون سے یہاں پر بٹ کوئن نکل چکا ہے یہ بڑی کمزور بات ہے یہاں پر اگر مارکٹ ابھی اٹھائیس ہزار میں آئیڈ ہوتی ہے تو مزید کوئن کے پرائز ڈاؤن ہو سکتے ہیں میں آپ کو یہ سجیشن دینا چاہوں گا کہ اگر آپ آج کے دن ٹریڈ کرنا بھی چاہیں تو پھر ویٹ کیجئے گا کہ مارکٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ کے لیول میں ہو مطلب ٹوئنٹی ایٹ فائیونڈر تک ہو ٹوئنٹی ایٹ سریونڈر تک ہو تو آپ اچانک سے ایک بارہ گھنٹے کی ٹریڈ کے اندر اندر ایک اچھی ٹریڈ لے کر ایک اچھا اماؤنٹ بھی ارن کر سکتے ہیں لیکن پلیز آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ نیور پٹ یور آل منی ان ون کوئن اور ایسی مارکٹ میں تو بالکل بھی نہیں اور ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ٹریڈ کے لیے اس مارکٹ میں رکھیں جو اللہ نہ کرے آپ سٹرک ہو جائے تو گور بھی ہو جائے تو اب بڑھتیں ایسیریم کے کینڈل چار کی جہاں پر ایسیریم کے لوئر کی بات کریں گے تو اس میں بھی فورٹی فائیو ڈالر کی مزید کمی ہو چکی ہے یعنی کہ پہلے مارکٹ جو تھی وہ نائنٹین ففٹی سیون تک کا لو لگا رہی تھی اب مارکٹ نے لو لگا دیا ہے نائنٹین سیون کا ایکیوریٹلی یہ ویسا ہی ہوا ہے دوستو جیسا میں نے آپ سے میڈ نائٹ ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ میں نے آپ کو انڈیکیشن دی تھی اور خطرہ بھی ظاہر کیا تھا کہ مارکٹ ایٹین ففٹی پر جا سکتی ہے لہذا مارکٹ نائنٹین ہنڈر پر آ گئی ہے اور ہائر کی بات کریں تو ہائی اس کا دوستو سیم وہی ہے جو کل تک تھا لیکن اس میں بھی مزید کمی ہمیں ابھی جس یہ ویڈیو بنانے کے ذرمیان دیکھنے کو ملی ہے اب ہائی رسکہ دو ہزار چوالی سے اوپر نہیں جا پا رہا پہلے تک یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ٹوئنٹی ون ہنڈر تک مارکٹ جا رہی تھی سٹرونگر زون ایتیریم کی جو میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں وہ ہے ٹو ٹو ٹاؤزن ففٹی تو ایتیریم اپنی سٹرونگر زون سے باہر آ چکا ہے اب جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ایتیریم لورز میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا دوستو کہ ابھی آپ ایتیریم میں پرمنٹلی انٹری نہ لیں بہت سے ہمارے ویورز ہیں جو ایتیریم سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایتیریم آپ کو جیسے ہی ایٹین ففٹی پہ ملے تو آپ اس کو ٹو سٹیپ بائنگ کر سکتے ہیں ایک سٹیپ کر لیجے گا بائنگ کا ایٹین ففٹی کا اور دوسرا اس کے بعد جتنا لوئر کا کریش لگے وہاں پر دوسری انٹری لے کر کے جیسے ہی مارکٹ ایتیریم کی پمپ کریں جو ہنڈر پرسنٹ کرتی بھی ہے تو آپ ایزیلی دو دھائی سو ڈالر انٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کینڈل چارٹ کی تو دوستو کینڈل چارٹ میں جو سپورٹ بن رہی ہے وہ ایتیریم کی اٹھارہ سو بیس کی ہے جو میں آپ کو یہاں پر پوائنٹ بھی کرتے تھا ہوں یہ دیکھیں یہ کینڈل جو آخری بنی ہے اور اب یہاں پر پھر سے بیریش انگیلفنگ نے اس کا اپنا جو نیا چیرہ بنا لیا ہے وہ ہے یہاں پر تقریباً مارو بوزو کا لیکن یہ کافی بڑی نہیں ہے مارکٹ کو کریش کرنے کے لیے یہ بیبی کینڈل ہے ساتھ ہی اس کے ایک سپورٹ بن رہی ہے انیس سو پچیس کے اوپر فور اور کی کی کینڈل چارٹ اوپن کرتے ہیں تاکہ ہم مزید آئیڈیا لے سکیں کہ ہمیں کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر تو فور اور کی کینڈل چارٹ دوستوں میں بتا رہی ہے کہ پرائس ٹرینڈ چل رہا ہے نائنٹین تھرٹی نائنٹین ٹوئنٹی کا آخری جو شیڈو بنا ہے یہ فور اور کینڈل کا تقریباً پونے تین گھنٹے پہلے کا ہے ٹو پائنٹ فورٹی فائف منٹ پہلے کا تو یہاں پر مارکٹ اس کی ایزی لی ہمیں ایٹین ففٹی کا لو دکھا رہی ہے تو دوستو اگر آج آپ ایتھریم میں ٹریڈ کرتے ہیں تو لازمی بات آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کہ ایتھریم ایٹین ففٹی ایٹین سیونٹی تک آئے تو آپ بی این بی میں ٹریڈ کیجئے گا صرف اور صرف بی این بی میں یہ ہو گیا آپ کے لیے ایک بڑی پرائز کا کوئن اور نورمل پرائز میں جو فوری طور پہ آپ کو ریٹن دے رہا ہے وہ ہے جی ایل ایم آر جی ایل ایم آر کو اگنور مات کیجئے گا اس مارکٹ میں لازم آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے گا اس کے بعد دو نورمل کوئن میں ان دوستوں کے لیے بھی شیئر کر دیتا ہوں جن کی سمجھنے کے ٹریڈ کرنے کی کپیسٹی بہت ہی کم ہے تو اس میں سب سے پہلے ہے دوستو کے ڈی اے اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیجی گا کیوٹم کیوٹم اور جی ٹی بی جی ٹی بی آپ کو یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو ایتری ایم اپنے کیونکہ دوزار پچاس جیسی مضبوط سٹرونگر زون میں زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ پایا تو اب اس کی سٹرونگر زون ہوگی ٹو ٹو ٹاوزن اگر یہ ٹو ٹو ٹاوزن میں انٹر ہوتا ہے تو سبھی اسٹیبل کوئنز آپ کو ایک بڑی اچھی پرفارمس دینے کو آج مل سکتے ہیں تو دوستو اجادت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور سوچ سمجھ کے ٹریڈ کیجئے گا اس سے پہلے میں یہاں سے اوپ فوں میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی گروپ میں کوئی بھی شخص آپ کو آ کر میری تصویر لگا کر کیونکہ تصویر سکرین شوٹ لے کر سیٹ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو کوئی دعوت نامہ دے کہ آپ اسے جوائن کر لیں آپ کو یہ ملے گا آپ کو وہ ملے گا تو آپ نے کچھ بھی جوائن نہیں کرنا اسے بلوگ کر دینا ہے کیونکہ ہمارے سبھی لنک ایون کے ہماری اون لائن کرپٹو اکیڈمی جو ہے جہاں پر ہم سگنل بھی پروائیڈ کرتے ہیں ایڈوکیشن بھی اس کا لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سخیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ